سوال نمبر ایک کون سے نبی کے رونے سے زمین پر گھانس اگائی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے حضرت دعود علیہ السلام کے رونے سے زمین پر گھانس اگائی تھی سوال نمبر دو وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے بنا حساب جنت میں جانے کی بسارت ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب تہجد کی نماز پڑھنے سے بنا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے سوال نمبر تین سب سے پہلے گیبت کس نے کی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے کابیل نے بی ابلیس نے سی جنات نے ڈی تینوں نے آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب سب سے پہلے گیبت ابلیس نے کی تھی؟ سوال نمبر چار اسلام میں کس طرح سونا منع ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے دیر سے سونا بی دن میں سونا سی جلدی سونا ڈی پیٹ کے بل سونا آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ڈی جو اللہ کے ذکر سے موہ موڑ لے آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب سوال نمبر چھے جو انسان اللہ تبرک وطالعہ کے ذکر سے موہ موڑ لیتا ہے اللہ اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے سوال نمبر چھے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ اے ہور بی دودھ کی نہرے سی شراب کی نہرے ڈی اللہ کا دیدار آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب سہی جواب ہے ڈی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے سوال نمبر سات سب سے پہلے کوڑے مارنے کی سجا کون سے صحابی نے دی تھی آپ کے اپسن ہے یہ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت ابوزر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے سب سے پہلے کوڑے مارنے کی سجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی سوال نمبر آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے اسی سال بی سو سال سی ایک سو پچیس سال ڈی ایک سو پچاس سال آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ایک سو پچیس سال کی عمر میں ہوئی تھی سوال نمبر نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے ایک بی دو سی تین ڈی چار آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شادیاں کی تھی سوال نمبر دس کتنے دن نہ سونے سے مود بھی ہو سکتی ہے آپ کے اپسن ہے یہ اے تین دن بی پانچ دن سی دس دن ڈی بارہ دن آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی دس دن نہ سونے سے مود بھی ہو سکتی ہے سوال نمبر گیارہ کون سے نبی نے اپنی قوم کو نو سو پچاس سال دعوت دی اے حضرت دعوت علیہ السلام بی حضرت نوح علیہ السلام سی حضرت یعقوب علیہ السلام ڈی حضرت آدم علیہ السلام آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نو سو پچاس سال دعوت دی سوال نمبر بارہ کونسا جانور پالنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے خرگوس بی بلی سی بکری ڈ اونٹ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی گھر میں بکری پالنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے سوال نمبر تہرہ جنگے بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے دو بی تین سی چار ڈ سات آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی جنگے بدر میں مسلمانوں کے پاس تین جھنڈے تھے سوال نمبر چودہ مچھروں کا عذاب کون سے نبی کی قوم پر آیا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت دعود علیہ السلام بی حضرت نوح علیہ السلام سی حضرت یاقوب علیہ السلام ڈ حضرت آدم علیہ السلام آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی مچھروں کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا سوال نمبر پندرہ ناکھون کاٹ کر کوڑے میں فیکنا کیسا ہی یہ انسان کے جو ناکھون ہیں یہ بھی بھارل انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو لیٹرین میں واش روم پھیکنا یا بلکل ایسے گھر میں سہن میں پھیک دینا یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے اس لئے علماء کہتے ہیں جب ناکھون آپ کاٹیں تو کم از کم واش روم میں نہ پھیکیں ان کو یا ایسے کیاری میں پھیک دیں دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخودی یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھیک دیں اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ چھ مہینے سے ناکھون لے کے گھوم رہا ہے کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھیکنے ہیں اس میں تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھیکیں جو بہت ہی بہت ہی نجاست والی جگہ ہوتی ہے کیونکہ بہت ہی انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عوضوف کا ایک یعنی انسانی عوضوف کا ایک پارٹ ہے تو اس کی توہین نہ کی جائے تو اور گھر میں بھی نہ اس کوئی تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے اس بارے میں